میں گزارش کروں کہ ان کا کیا موقف ہے کہ ڈی سنٹلائیزیشن ہونی چاہیے وہ جنرل مشرف کے اٹھارہ ٹاؤن پہ تو تعریف کے پل بانتے رہتے ہیں جب کراچی کو اٹھارہ ٹکڑوں میں بھاٹا گیا ان پر تو وہ بغلے بجاتے ہیں بغلے بجانے سے رہتے نہیں ہیں اٹھارہ ٹاؤن کو اچھے لگ رہے تھے اب ساتھ زلے کیوں نہیں اچھے لگ رہے ہیں بہت تو وہی ہے باقیدہ administration ہوگی وہاں ڈی سی ہوگا وہاں پھلا ہوگا وہاں پھلا ہوگا وہاں پھلا ہوگا لوگوں کی پہنچ ہوگی ہم نے صرف کراچی کی بات نہیں کہ ہم نے پورے سندھ کی بات کی ہے اگر بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور دور دراز علاقوں سے تکلیف ہو رہی ہے آفیس میں پہنچنے کے لیے اگر دلوں کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں تو پھر یہ عوام کی سہولت ہی ہے نا decentralization کا ہمارا بھی موقع decentralization کا ہے رہی بات ایک اور حملہ ہوا ہے ایک حملہ ہوا ہے کہ جی یہ لسانی بنیادوں پر کیماری بنائے جا رہی اب ہے لسانی کیا ہے وہاں بھائی بلوج بھی رہتے ہیں وہاں پشتون بھی رہتے ہیں وہاں اردو speaking بھی رہتے ہیں وہاں کچھی بھی رہتے ہیں وہاں سب رہتے ہیں mix آبادی ہے district west جو ہے وہ کراچی تو کیا پورے سندھ پورے سندھ کا population کے لحاظ سے سب سے بڑا دلہ ہے سب سے کتنے انتالیس لاکھ انتالیس لاکھ نفوس اس دلے میں ہے اگر ان کے سہولت کے لیے اگر ایک اور دلہ بنا دیا تو میں سمجھ تھا ہوں کوئی موضعہ کار نہیں یہ ایک اچھی سی بات ہے بھی سنٹلائزیشن ہم یقین رکھتے ہیں ابھی جو پچھلے elections ہوئے تھے لوکل باڈی میں اس میں ہم نے کورنگی بنایا تھا پہلے پانچ دلے تھے پھر چھے دلے ہوئے آج ساتھ دلے آگر ہونے جا رہے تو دعا کرو لوگوں کی سہولت بڑھے چاہے اس کے لیے دس دلے ہوں آٹھ دلے ہوں یا ساتھ دلے ہوں